اسلام ایکوم ایمیرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ بلکل خرید سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے آج کی ویڈیو میں نے بینگنرز کے لیے بنائی ہے اس میں میں سمپل شرٹ کی کٹنگ سکھاؤں گی کسی بھی شرٹ کو کٹنگ کرنے سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ کپڑے کو کٹنگ کے لیے ریڈی کرنا اس کے لیے کچھ ضروری باتیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی شرٹ ایک ہی بار میں سٹچ ہو کر بلکل پرفیکٹ آتی ہے بھی ہے تو یہاں سے کپڑا بلکل ضرور مرور ہو گیا تھا ایمبرادری والی جگہ سے کپڑے کو اوپر کی طرف کھینچتے ہوئے تیز آئرن کر رہی ہوں تاکہ اس پر یہاں اس جگہ سے چنے نکل جائیں آئرن کی مدد سے اب میں اس کا سینٹر سٹ کروں گی پرنٹ کو دیکھتے ہوئے پھر اوپر کی طرف ایمبرادری کے سینٹر کو مارک کرتے ہوئے اس پر آئرن کر لیا ہے اس وقت اگر کپڑے میں کوئی کان ہو تو اس کو بھی درست گیا جاتا ہے لیکن برینڈڈ کپڑوں میں عمومن ایسا ایسیو نہیں آتا اب یہ میں بیک پیس کو سلیپ کے ساتھ ہے اس کو الگ کر کے اور اس کو بھی آئرن کروں گی پرنٹ کو ملاتے ہوئے میں سینٹر لکال رہی ہوں اور اس کو بھی آئرن سے سٹ کر لوں گی لون اور کٹن کے کپڑے کو جب اس طرح ایک دفعہ سٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ ہلتا نہیں ہے اور کٹنگ کرنے میں بہت ہی آسانی رہتی ہے کپڑے کو ایک جگہ سے اٹھا کر اگر دوسری جگہ پہ بھی بچھانا پڑ جائے تو اس کی سینٹر کریز خراب نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کپڑا ڈسٹراب نہیں ہوتا اور آسانی رہتی ہے کپڑے کا ٹیڑا پند دور کرنا اور ایرن کی مدد سے سینٹر کریز بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں بلکل بھی سستی نہیں کرنی چاہیے سینٹراب کی کپڑے کو بھی میں نے ڈیبل کر لیا ہے اور پھر پرنٹ کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیبل فولڈ کر رہے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ آئرن کا جتنا بھی کام ہے وہ ایک ہی وقت میں کمپلیٹ ہو جائے اب پہلے شرٹ کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد سلیفز کی شرٹ کی فرنٹ پیس بچھاؤں گی پھر اس پر بیک پیس بچھاؤں گی اور دونوں کو ایک ساتھ کٹ کروں گی زیادہ کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ دونوں پیس ایک ساتھ کٹ ہوں شرٹ کی لینڈ میجر کر رہی ہوں 44 انچ کی لینڈ پہ مارک لگایا ہے اور پھر تھوڑی دور تقریباً 3-4 انچز کے ڈسٹنس سے دوبارہ 44 انچز کا مارک لگایا ہے ان دونوں مارک کو ملا لیا ہے شرڈر کی میجرمنٹ 8 انچز ہے 8 انچز پہ مارک لگائیں گے اور اس سے تھوڑا نیچے ایک اور مارک لگائیں گے ان دونوں مارک کو ملا لیں گے آر ہول کی لینڈ مجھے 8.5 رکھنی ہے تو 8.5 پہ ایک سیدھا مارک کریں گے ان دونوں کو راؤنڈ کرتے ہوئے ملا لیں گے چیسٹ کا مارک لگائیں گے اب یہاں پہ سٹیٹ ٹیپ رکھ گئے 7 انچز پہ مارک لگائیں گے جو ہماری کمر کی میجرمنٹ ہوگی اس جگہ پر اور ہپس کے لیے اور 15 انچز پہ مارک لگائیں گے 24 کا چیسٹ رکھنا ہے تو اس کو 12 انچز پہ نشان لگایا ہے اور اسی طرح کمر 22 انچز کی ہے تو اس کو ہم 11 انچز پہ مارک لگائیں گے اور اس سے آگے 1.5 انچز کا سلائی کا مارجن رکھیں گے کی گئی تمام مارکنگ کو میں آپس میں ملا لوں گی دامن کے لیے بھی مارک کریں گے اور پھر ہپس کے مارک کو دامن سے ملا لیں گے شورللر کے نشان کو یہاں سے 1.5 انچ ترچہ کریں گے اس طرح شرٹ کی پوری میجرمنٹ کے حساب سے مارکنگ کر کے اور میں اس کو کٹ کر لوں گی پھرینٹ پیس میں ہمیں کچھ اور بھی کٹنگ کرنی ہے اس کے لئے بیک پیس کو ہٹا دیں گے اور پھرینٹ پیس کے شورللر کو مزید 1.5 انچ اوپر سے کٹ کریں گے اور آرم ہول کو تھوڑا اور گہرہ کریں گے انچز سٹیپ کو ایک انچ کے لئے ترچہ رکھیں گے 3 انچز تک اس کو سٹرٹ لیں گے اور پھر اسی طرح راؤن کرتے ہوئے چیسٹ کے نشان سے ملا لیں گے بیک پیس کے نیک کی کٹنگ کے لئے مارکنگ کر لیتے ہیں 3 انچز کی لیند رکھوں گی اور چونکہ بے شیپ گلہ بنانا ہے تو 5 انچز کی اس کی چڑھائی ہوگی چونکہ یہ بے شیپ گلہ ہے اس لئے بیک پیس بھی میں پریز بکرم کی مدد سے بناوں گے اور جب ہی کٹنگ کروں گی سلیپ کی کٹنگ کے لئے لیند میجر کر دی ہوں لیند کی مارک کرنے کے بعد نیچے سے 4 انچز کم کر کے یہ اس کی لیند مارک کروں گی اور اوپر سے 3 انچز تک سٹریٹ رکھتے ہوئے اس کا کرب بنائیں گے سلیپ کی آر ہول کی میجرمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا یہاں جوڑ لگائیں گے اور پھر سلیپ کریں گے پھرنٹ سے 7 انچ مارک کر کے اور اس کو یہ دونوں مارک کو ملا لوں گی اس طرح یہ سمپل شرٹ کی کٹنگ کمپلیٹ ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سٹیچنگ کے لئے بھی مارکنگ کر لی ہے اس شرٹ میں جو بھی ڈیزائننگ کروں گے وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گی امید ہے کہ بگنرز کو میری کٹنگ بلکل سمجھ میں آئے ہوگی اور ایزی لگی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ